اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطانِ مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ماں کانا وما یکون کا بیان انہیں سکھایا سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں تفسیرِ نور العرفان میں ہے سبزے اور درختوں کے سجدے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس کے متی اور فرما بردار ہیں یا واقعی سجدے کر رہے ہیں ان کے سجدے ہماری اقل و سمجھ میں نہ آئیں اسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تراز یعنی ترازو میں بے اعتدالی یعنی ناانصافی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ اور زمین رکھی مخلوق کے لیے اس میں میوے اور غلاف والی خجوریں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول تو اے جن و انص تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے اس نے آدمی کو بنایا بجدی مٹی سے جیسے ٹھیکری اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سب اور دونوں پچھم کا رب تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ تفسیر خزائن العرفان میں ہے اس آیت مبارکہ میں دریا میں چلنے والیوں سے مراد کشتیاں ہیں کہ ان کشتیوں کا چلنا اور تیرنا یہ سب اللہ کی قدرت سے ہے اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور مزرگی والا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے اسی کے منگتا ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اسے ہر دن ایک کام ہے تفسیر خزائن العرفان میں ہے یہ آیت یہود کے رد میں نازل ہوئی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سنیچر کے دن کوئی کام نہیں کرتا بتایا گیا کہ وہ ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے جلد سب کام لبٹا کر ہم تمہارے حساب کا قست فرماتے ہیں اے دونوں بھاری گروہ تفسیر نور العرفان میں ہے یعنی بروز حشر دنیا کے کام سب بند ہوں گے صرف حساب ہوگا اے جنوں انسان کے گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ جہاں نکل کر جاؤگے اسی کی سلطنت ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے تم پر چھوڑی جائے گی بے دھویں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھوان تو پھر بدلہ نہ لے سکوگے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سہ ہو جائے گا جیسے سرخ نری یعنی سرخ رنگا ہوا چمڑا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے تو اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے تفسیر خزائن العرفان میں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس روز فرشتے مجرموں سے دریافت نہ کریں گے ان کی صورتیں دیکھ کر پہچان لیں گے اور سوال دوسرے وقت میں ہوگا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے بہت سی ڈالوں والیاں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے میں دو چشمیں بہتے ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر کناویز کا اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے گویا وہ لال اور مونگا ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے نہایت سبزی سے سیاہی کی چھلک دے رہی ہیں تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے ان میں دو چشمیں ہیں چھلکتے ہوئے تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے ان میں میوے اور کجوریں اور انار ہیں تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے ان میں عورتیں ہیں عادت کی لیک صورت کی اچھی تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے حورے ہیں خیموں میں پردہ نشین تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے ان سے پہلے انہیں نہ ہاتھ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور مزرگی والا صدق اللہ العظیم